جنجل ورسکوں کی جنلاسی تجین پروشوں نے جنجل وشیوں کا تیاق کر دیا جنہیں برا جانا جنہیں ہے جانا جنہیں تیاقنے یوکے جانا جنہیں دکھروپ جانا جس میں آنند نہیں سمجھا گیانی درماتماوں نے تو انہیں انہی کی افیلاشا کی وہ نرنتر یہ کہتے رہے کہ اس میں آنند نہیں ہے اس میں تکھ نہیں ہے یہ تیاق چھوڑنے یوکے ہیں اور تُو انہی کے ابھیلاشہ رکھتا رہا کہتے ہیں ایتی تیری بدھی کو دکھا رہے کام کروز روپی مہا بھینکر گرہوں کے وشیبوت ہو کر تُو نے کیا کیا انرث نہیں کیے اپنے کی تھی ہی تھی چرچہ مولا تو اپنے پہلے پڑھائی ہے نا تُو نے کیا کیا انرث نہیں کیے مہا انرث ہمارے مادیم سے کیے گئے جیوہنسہ آسکتے چوری کشیل بہو آرم دھن کی ترشنا آدھی انیک پاپ کیے یہ وشیبوت کا شائع ہی انرث کے مولے ہیں یہ سب کس لیے کیے انہوں نے ہنسہ کس لیے کیا آسکتے کس لیے بولا چوری کس لیے کیا یہ سب وشیوں کے ابھیلاشہ کے قرآن نہیں تو چوری کرنے کی کیا جرم ہے وشیوں کی ابھیلاشہ کے بنا یہ جیوہ پانچ پاپ میں پرورکت نہیں ہو سکتا اس کی پانچ پاپ میں جو پرورکتی دکھائی دیتی ہے اس کے پیچھے مول classroom وشیوں کی ابھیلاشہ ہے لیکن یہ وشیوں کی ابھیلاشہ ذیرت ہے اس کے قرآن انیک پرکار کے انرث کرتا ہے یہ وشیبوت رشائے ہی انرث کے مولے ہیں انرث کی جڑ ہے مول مطلب جڑ مطلب کیا کام کر رہا ہے اس کے پیچھے کہ وشیبوت رشائے کی چھا اس نے ہنسہ کیوں کری اس نے جھوٹ کیوں بولا اس نے پاپ کیوں کیا کہ وشیوں کی ابھیلاشہ ہے اس لیے انہیں پاپ کیا یعنی اندر میں عبیلہ شاہ لے ہوتی تو یہ پاپ بھی نہیں کرتا دیکھئے جن وشیوں کی عبیلہ شاہ کی بات کہی ہے وہ عبیلہ شاہ اور اچھائیں کیسے ٹوٹے تو آچار دیو کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بار جگت کے ان وشیوں کی کشن بھنگورتہ دیکھ لو یعنی یہ کشنے کو کشن بھنگور ہے اس بات کا پتہ لگ جائے گا تو ان کی طرف آکرشت نہیں ہوگا انہیں پرابط کرنے کی اچھا نہیں کرے گا دنیا میں ہوتا ہے نا بجار سے کوئی بھی ساموان لے کر کے آئے کوئی بھی چیز خریدیں ہم سب سے پہلے دیکھتے چلے گی کتنا جیلی دکاندار یہ کہہ دے بھائی سال آپ پندرہ ہزار دے کر کے چیز خرید رہے ہو دکان کے باہر نکلی اور پھر میری کوئی گارنٹی نہیں ہے تو آپ اس چیز کے بارے میں شمکہ کریں گے اور اس کو دور سے ہی چھوڑ دیں گے ایسی چیز نہیں چیئے ہمارے کم سے کم کچھ تو گارنٹی ہو اب یہ یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن وشیوں کو تم چاہتے ہو ایک بار دیکھ لو ان کی کتنی گارنٹی ہے آچارے دیو کہتے ہیں کہ ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اب چاہیے کیا مہمولی جیون ضرنف جیون لگا کر کے آپ جن کو چاہ رہے ہیں وہ پرابت ہو جانے کے بعد میں کشن ماتر بھی ٹکیں گے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو بڑے کشت سہ کر بڑے پریشان ہو کر آپ جن وشیوں کو پرابت کرنا چاہتے ہیں وہ وشیوں ٹکنے والے نہیں ہیں یہ بات یہاں باون نمبر کے چند میں کہتے ہیں دیکھئے جو جگت کی کشن مانگورتہ کو نہیں دیکھتا اسے بھوگوں کی عبیلاشہ ہوتی ہے یہ بات آغامی چند میں کہتے ہیں مانے عبیلاشہ کسے ہوتی ہے جو کشن مانگورتہ کو نہیں دیکھتا اندر دنش بجلی کی چماز کتنے اداران دیتے ہیں چاہتروں میں جلد کی کشن مانگورتہ کو دکھتا لانے کے لئے دیکھیں جب یہاں کیا کیا اداران دیئے ہیں شارگول بکریڈچن سوڑا شاہ جبیئے جب وزیر سو آتر ریام پر حدیر لیتے رمان پر اچھکیت جب شم کالانیون خوشم برانتی میں پاکتے پاشیتی ترام راتیاکشم اکشنورم اتگیم یہ ناکھ ریوے مہم 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 کرم بہتز پرشو مرآتی جس کا ہونے آلا کن ہے اس کا ہوتا گیتا کا کال کو ان کے مونے بھی جگت میں کچھ بھی نہیں چکا ملواری دمتت اپنی آنکھوں سے دیکھو بھلی سکار جو بھمتے ہو نشور وشیوں کی اچھا کر بارمگا جس کا آگے ہونے والا کل ہے اس کا تو کالی بیت گیا اب اس کا کیا کل ہوگا رہے جس کا ہونے والا کل ہے آگا میں دبست اس کا فوتا بیتا کال میں نے اس کا تو کالی بیت گیا اس کا سمیں پورا ہو گیا آپ توچھ رہے کل کریں گے کیسے کریں گے کل کل تک رہے گا کون جو آج ہے وہ کل نہیں ہے جو کل ہوگا وہ پرسوں نہیں ہے مرچت کیونکہ بدلنا اس کا فباؤ ہے آج ہماری جتنی عمر ہے کل اتنی نہیں رہے گی آج جو اسکتی ہے کل وہ نہیں رہے گی آج جو پرستی ہے کل وہ قائم نہیں رہے گی کل یہ دے رہے گی یا نہیں رہے گی اس بات کی بھی کوئی گارانٹیز نہیں ہے کال پون سے مولوہین جگت میں کچھ بھی نہیں ترکال کتنا گجب ادارن دے دیا بہنکر ہوا چل رہی ہو اور مولوہین برکش کھڑا ہو وہ کتنی دیر کھڑا رہے سکتا ہے جڑے یہ ہیں جتنا زیادہ مجبوط برکش ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ مجبوط اس کی جڑے ہوتی ہیں جڑے جتنی مجبوط ہوگی اوپر کھڑا ہوا برکش اتنا ہی مجبوط ہوگا انہوں نے کہہ دیا مولوہین جڑی جس کی نہیں ہے کھڑا ہے اور کال روپی پون چل رہی ہے اور کیا ترکال رہ سکتا ہے کب تک رہے گا نشت روپ سے نشت ہونے والا ہے بلین ہونے والا ہے اور ایک ہوا کا جھوکہ آیا اڑ جائے گا نشت ہونے والا ہے ایسے ادارن دیئے ہیں انہوں نے یہ بھائی برم چھوڑ دے تو سوچتا ہے کہ یہ برکش ٹکا رہے گا یہ برکش کھڑا رہے گا برم چھوڑ دے برم تج اور اپنی آنکھوں سے بلی پرکار دیکھ ایک بار تجھے سب دکھائی دے گا آج وہ گر گیا آج وہ چلے گئے نہیں آج ان کا مکان گر گیا آج یہاں بھوکم پا گیا یہاں ایسا ہو گیا روز دکھائی دیں گے تمہارے کوئی ایسی گھٹنا ہے برم چھوڑ کر کے اپنی آنکھوں سے بلی پرکار دیکھے گا تو دیکھے گا اور نہیں دیکھنا ہی چاہے تو پھر تو کوئی اپائے نہیں دے کیوں برم سے ہو نشور وشیوں کی چاکر بارم بار نشت ہونے والے پنچندری کی ان وشیوں کی اچھا کر کے جو نشور ہیں نشت ہونے والے ہیں کیوں برمن کرتے ہو بارم بار کیوں پریبرمن کر رہے ہیں کیوں جگت میں بھٹکتے ہو کیوں نہیں وچار کرتے ہو یہ اسکر نہیں ہے دیکھئے جو رہا بہت سرل شبدوں میں کہہ دی ہے بات ہے بھائی تو بھرم چھوڑ بھرم بہت خطرنات کیجئے ہے بھرم منہ اس جیو کے دکھ کا مول کارن اور ٹوڑرمال جی نے تو ایسی بات کہی ہے کہ اس جیو کے دکھ کو کیسے دور کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ کوئی اپائے نہیں ہے دنیا میں ایک ہی اپائے ہے کہ اس کا جو دکھ ہے وہ بھرم جانی سے ہے بھرم جانی سے دکھ کو دور کرنے کا اپائے تو بھرم دور کرنا ہی ہے جگت میں کچھ صدار بگڑ کرنا نہیں ہے یہ ہوں بہت پریشان ہوگی کس لیے پریشان ہوگی اس وجہ سے پریشان ہوگی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو سجھے پتہ لگے گا ہی کچھ ہے ہی نہیں آپ کو جہاں بھی پریشانی لگتی ہے جہاں بھی کشت لگتا ہے جہاں بھی تکلیف لگتی ہے ایک بار گمبھیرتا سے یہ نکی کرنے کا پریاس کریں گہرائی سے بیچار کریں دو منٹ بیٹھ کر کے کہ کیا واسطہ میں میرے دکھ کی یہی وجہ ہے آپ کو وستو اس تکیال میں آ جائے گی آپ ساری بات کلیر ہویا گی آپ یہ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا رہے یہ دکھا کرنے کیسے ہو سکتا ہے یہ دکھا کرنے ہی نہیں میں اس کو دکھا کرنے ہم دراؤں آپ یہ اس پریستی میں وقت سوروک کا ویچار کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ہوتا سہم جگت پرینام یہ تو جگت کا پرینامان اپنے آپ پورا ہے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو خودگل کا پرینامان ہے اس میں میرے دکھا کیا کارن ہے اس نے ایسا کہہ دیا تو کہہ دیئے اس میں دکھی ہونے کی کیا بات ہے کذیب یکسی نے ہمارے کو سامنے جواب دے دیا یا الٹا سیدھا بول دیا تو دکھی ہونے کی کیا بات ہے اس سے اچھے اس سے دکھ کیا ہوا کیا دکھ ہوا اس سے بنو کذیب یکسی نے الٹا سیدھا بول دیا اس سے دکھ کیا ہوا کیوں بول دیا بول دیا تو بول دیا اب بات ختم ہوئی اب آپ دکھی کیوں ہورے ہو بنائی مطلب پریشان ہو رہے ہیں تھوڑا سا اس چیزے گہرائی میں جا کر یہ دکھا نہیں نہیں اس نے میرے حساب سے کام نہیں کیا اس نے اپنے حساب سے کام کیا جیسا ہونا تھا ویسا ہی تو ہوا پوڑا سا گہرائی میں جا کر یہ دی ویچار کر لیا جائے دو منٹ بھی یہ دی شانتی سے ویچار کر لیا جائے تا پھر زیادہ سمیں رہتا نہیں جانی جیوہوں کے چلنے والے کشائے اور وشیوں کا پرنام اسی پرکار کا ہوتا ہے کہ ویچار آنے ماتر کی دیر ہے سمیں گرشی ہے پنچ مونستان مرتی ہیں وہاں سمیں لیجئے پرتیا کھانا ورن کشائے کہ اس کتی کی جی چرچہ کی آچاریوں نے شاپروں میں وہ ایسی چرچہ کی ہے کہ بالو مٹھنی کے اوپر جو ریکہ کھیج دی گئی وہ ریکہ کتنی دیر ٹکے گی آنمتان ماندی ہے پرتیا کھان پرتیا کھان کھان کھانجولان ان چہاروں کے لیے اداران دیئے نا چاستروں میں آنمتان ماندی کشائے کے لیے اداران دیا گیا آنمتا پتھر کی ریکہ درار پڑ گئی ہو جت طرح سے اس کو مٹھنے میں کتنا سمیں لگے گا بہت لمبا کال لگ جائے گا آپ پرتیا کھان کے لیے اداران دیا گیا حل چلاتے ہیں اس ریکہ کی بات مان لیجئے گیلی مٹھی پر کھینچی گئی ریکہ کب مٹے گی کتنا ٹائم لگے گا اور پرتیا کھانا پرن کشائے کے لیے اداران دیا شاپروں میں سوکھی بالو ریت کے اوپر ہم نے اگلی سے ریکھا کہہ دی ابھی کتنی دیر رہے گی بولو کتنی دیر رہے گی پانچ منٹ کے پاندرہ منٹ پاندرہ منٹ کے پانچ گھنٹے کہ ایک دن سب کہہ نہیں سکتے پھر کچھ تو کہو کب تک رہے گی کہ ہوا آنے کی دیر ہے ہوا آئی اور وہ لائن گئی کشائے کی ریکہ مٹ گئی اس تکائم لگے گا گیانیوں کے جیون میں اٹھنے والی کشائے کا پرنان کتنے سمیں رہے گا کہ ایک ہوا آئی اور سات کتنے سمیں کیا پتا وہ ہوا کب آ جائے وہ تتوگیان کا وچار جس کشن آ جائے گا اسی کشن بچے کشائے کا پرنان کھائے ہو جائے گا جسا کتنی سیر لگے گی کسی کا اپدش سن لے وے کسی کا پروشن سن لے وے تتوگی بات کھیال میں آ جائے جب آ جائے ساتھی کھائے کونسی کشائے ہیں پرتیا کھانا پر سنجلن کی تو بات ہی ہے یہ پانی کے کھیتی کی ریکہ آگے ریکہ کھیتے چلو ترنت ہی مٹھی چلی جا رہی ہے اور میں ٹائم کا کام ہی نہیں ہاتھوں ہاتھ مٹ رہی ہے ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں گیانی درماتماؤں کے تندر میں کیسا ویچار کرتے ہیں کیسا چنتن کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وشے کشائے کا پرنان گیانیوں کے من میں نہیں آتا ہے آتا ہے لے ہوا چلی اور کشائے کا پرنان گائے دیکھو گیانیوں کی جیون میں وشے کشائے کا پرنان ہوا چلنے ماتر سے گائے ہو جاتا ہے اس کے لئے ہوا چلنے ماتر کی دیر ہے لیکن وشے کشائے جیون کے لئے بھی ہوا چلتی ہے ہوا چلنے سے وشے کشائے کا پرنان چلا جاتا ہے گیانیوں کا اور اگیانیوں کا وشے کشائے کا پرنان تو قائم رہتا ہے وشے کشائے کے سامگری چلی جاتی ہے کیا فرق ہے اگیانی جیون کی وشے کشائے کی سامگری چلے جانے پر بھی وشے کشائے کا پرنام برابر بنا رہتا ہے اور گیانیوں کے وشے کشائے کی سامدری موجود رہنے پر بھی تکو گیان کے اولمن سے وشے کشائے کا پرنام چلا جاتا ہے ہوا دونوں کے لئے چلتی ہے ایک کے لئے تکو گیان کی ہوا چلتی ہے اور دوسرے کے لئے کال روپی ہوا ایسے کال روپی ہوا چلنے پر باہر میں سب کچھ ویلین ہو جانے پر بھی اندر کا پرنامہ گیانیوں کا برابر مینٹین رہتا ہے اور گیانی جیووں کا کہ گیانی جیووں کا وہ بستو سوروک کا وچار یا سمجھے آپ انتانو مندی یا پرکتہ کیانا دی کہ آباؤ جن نے برتنے والی نرمل پرنسی شد پرنسی وہ برابر قائم رہتی ہے کیسی بستو اسکتی ہے یہ کہہ رہے ہیں جگت جو پرکتکش دکھائی دے رہا ہے تجھے آنکھوں سے پرکتکش دکھائی نہیں دیتا کیا برہم چھوڑ کر کے دیکھ یہ جگت کال روپی پون کے دوارہ نرمل کیا جاتا ہے جگت کی کوئی وقت تو اسطر نہیں ہے جمکنچیوی اپننم تست وناسو ہوئی نیم سے اس کا وناش ہوتا ہی ہوتا ہے یہ محل نہیں رہیں گے یہ بھنگلے نہیں رہیں گے یہ گاڑیاں نہیں رہے گی یہ سب کھڑ مانگ رہے ہیں کال روپی پون کے دوارہ نرمل کیا جاتا ہے اچھے سے اچھے کپڑے اور سوڑا فاغ گیشتے نکلتے سمیں اٹھک گیا اس میں اور پڑ گیا کال روپی پون کے دوارہ کون بچانے میں سمرت ہے اور کون نشت کرنے میں سمرت ہے کہ کسی کا بس نہیں چلتا کال لٹیرا کائے نگری لٹے بس نہیں چلتا کال لٹیرا کائے نگری لٹے منگت راجی کے بارے بھاونا کی پنگتیاں ہیں کیا کہتے ہیں ہمارا بس نہیں چلتا یہ کائے روپی نگریہ کو لٹنے کے لیے کال روپی لٹے رہا جائے گا اب کب لٹ کر کے لے جائے گا اور سب لٹ جائے گا کچھ نہیں رہے گا یہ نرمول کیا جاتا ہے یہاں کوئی رنچ ماتر بھی اسکر نہیں ہے یہاں کون ہے ایسا دنیا میں جو اسکر رہے کوئی اسکر نہیں ہے جے دیوست معنی پراتے ادھت ہوتا ہے وہی ادھت کو پرات ہوتا ہے اس لیے تو بارن بار جگت کی آشہ رکھ کر دھرمن کیوں کرتا ہے جو ادھے ہوگا وہ ادھت بھی ہوگا جو سوری ادھت ہوا ہے وہ سوری ادھت بھی ہوگا پراتے کال ہوئی ہے تو سندھیا بھی ہوگی دن ادھت ہوا ہے تو ڈھلے گا بھی جنم ہوا ہے تو مرن بھی ہوگا یوان عوستہ ہے تو بڑاپا بھی آئے گا ٹھیک ہے اس یوان کو پا کر کیوں اٹھلاتے ہو اتنا یہ یوان بھی بڑاپے کا پیغام لیے بیٹھا ہے نچت روح سے بالے عوستہ بیٹھ گئی یوان عوستہ آگئی ورد پن اب شیگر آیا جیون سڑتا رے بال پن اب بیٹھ نکلا یوان چڑتا رے ورد پن اب شیگر آیا جیون سڑتا رے یہ ایسی حالت ہو رہی ہے دردشہ ہے تو اس کے تو بارم بار اس کے آشہ رکھ کر کے بھرمن کیوں کرتا ہے اس پری بھرمن کا تیاک کر اور اس بھرمن کو چھوڑ اس سارے جنجال کے پیچھے ساری تکلیفوں اور سنکٹ کے پیچھے یہ دی کچھ ہے تو وہ ہے تیرا بھرمن اس پھر ماننے کی کلپنا میری دکان برابط کلتی رہے مینٹین رہے تیجوری میں دھن مینٹین رہے نہیں یہ بنے رہے اس پری پترازی کا اپنا پریوار بالکل ایسا بڑا پورا پریوار بنا رہے آج بڑا پورا دکھائی دے رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے ہی اس رنگ میں بھنگ ہو گیا کیا ٹیک آ گیا نہیں اور لے کر کے بھاگ رہے ہیں اسپطال ایک سب کشن بھنگورتہ ہے ات لیے یہ وستو استثیتی ہے برحم کو چھوڑنے کے لیے آچارے دے ویسی بات کرتے ہیں باوارت دیکھئے اس سنسار کا چریتر کشن بھنگور ہے چریتر معنی اس کی چریہ اس کی پرورتی اس کا آچرن اس کی پریائیں آوستہ دشا یہ سب کشن بھنگور ہے جو پریائے اتپنہ ہوتی ہے اس کا ناش ہوتا ہے جو اتپنہ نہیں ہوتا اس کا ناش بھی نہیں ہوتا جو بنتا ہے وہ نیم سے بگڑتا ہے بگڑ گیا ہے میں کوئی آچرے کی بات نہیں ہے بنا تھا اس لیے بگڑا ہے لوگ کہتے ہیں بنا کے چلو بگڑو مت ارے جو بن رہا ہے وہ نیم سے بگڑے گا آپ کیا سوچھتے ہیں جو بنتا ہے وہ نیم سے بگڑتا ہے نیم ہے ایسا جو پریائے اتپنہ ہوتی ہے اس کا ناش ہوتا ہے جب دن آرمد ہوتا ہے تب پرابات ہوتا ہے اور شام کو وہی دن اقت ہو جاتا ہے جب جگت یہ جگت کال روپی پرچند پون کے دوارا چنچل ہے یہ بات بال ورد سب ہی جانتے ہیں تجھے کیوں نہیں سوچتی دیکھو اچارے دیو بار بار میں یہ بات بھی ہمارے کو کہتے ہیں بھائی میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں کہ تجھے جانتا نہیں ہو تجھے جانتا ہے اس بات کو تجھے پتا ہے اس بات کا بچے بھی جانتے ہیں زیوہ برد سب لوگ جانتے ہیں ہر یکسی جانتا ہے ناشوان ہے ناشو ہو جائے گا لیکن کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ایسا ہوتے ہوئے بھی ایسا جانتے ہوئے بھی تجھے یہ سنجھتا کیوں نہیں ہے تجھے دکھتا کیوں نہیں ہے تجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا تو اس آتار سنتار میں آشہ رکھ کر بھرمن کیوں کرتا ہے تو کس کے آشہ کر رہا ہے یہ دہی اس پھر نہیں ہے میں نے کہا نا بھی دو پانچ سن پہلے میں نے بات کہی تھی تو کس کی اس سرطہ کی بات کر رہا ہے تو پڑوں سی پڑوں سی تیرا کہنا نہیں مانتے تیرے حساب سے نہیں چلتے یہ پریوار والے تیرے حساب سے نہیں چلتے تو پڑوں سیوں کی بات کرتا کہی تھی یا نہیں یہیں کہی تھی میں بات کرتا پریوار والے پریوار والے میرے حساب سے نہیں چلتے اور دے ہی تیرے حساب سے نہیں چلتی تو تیار والوں کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے شریر میرے حساب سے نہیں چلتا کہتا ہے تیرا من تیرے حساب سے اس پر نہیں رہتا تو شریر کی بات کرتا ہے تو اس پر تیرا کنٹرول نہیں چلتا تو کہتا ہے یہ پرنام مجھے کیوں آ گیا تو تو سوچ کیوں آ گیا تیرے حساب سے نہیں چلتا ہے مجھے تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا میرے من میں تو یہ بات نہیں آنی چاہیے تھی تو کیوں آ گئی صرف من تیرے حساب سے نہیں چلتا ہے تو تن تیرے حساب سے کیسے چلے گا جب تن تیرے حساب سے نہیں چلتا تو بطن تیرے حساب سے کیسے چلے گا من کے حساب سے تن نہیں اور تن کے حساب سے بطن نہیں کوئی کسی کے حساب سے نہیں ہے اس کھنمھانگرنتہ جانتا سمجھتا ہوا بھی بھرم کیوں نہیں چھوڑ دیتا ہے جتنا بھرم میں رہے گا دھوکے میں ہے جو بھرم میں برم میں جی رہے ہیں انہیں دکھی ہونا پڑے گا کب تک رہے گا آکر برم برم سے کسی کو اپنا مان لیا کوئی پاکل بیاکتی جنگل میں ایک پیڑ کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھا ہے اور ادھر سے کوئی راجہ کی سینا آ کر کے اس نے باہر بشرام کیا پڑھا ہوں لالا جنگل میں وہ پیڑ کے اوپر بیٹھا ہے دور سے آتے ہوئی دیکھا اس نے آو 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 سب میرے ہی تو ہے ہاتھیوں کو بلا رہا ہے گوڑوں کو بلا رہا ہے سب میرے ہی تو لوگ ہیں سب وہ آگے ہیں سب وہاں آ کر کے بیٹھ گئے تو موی مانتا ہے اچھا مانتا ہے پھر جب اوٹ کر کے جانے لگتے ہیں اُس کے احساب سے سوڑی نہ آئے تھے میں جانے لگتے ہیں ارے کہاں جا رہے ہو ارے تھیرو پاکلون جنگل سیم تیشتہ کرتا ہے برم ہو گیا ہے اسے کہ یہ میرے بلانے سے آگئے ہیں اسے برم ہو گیا ہے کہ یہ میرے ہے اب اس کے دکھو دور کرنے کا اپائے کیا ہے برم جنگل دکھو دور کرنے کا اپائے تو برم دور کرنا ہی ہے جو بیقتی رسی کو سرپ سمجھ کر کے بیٹھا ہے اب اس کو واپس رسی بنانے کے لیے کیا کیا جائے رات کو دیڑھ سے گھر لوٹے لائٹ نہیں آ رہی تھی دروازے پر سرپ لٹکتا ہوا دکھائی دیا اب تالہ کیسے کھولے جہاں تالہ لگ رہا ہے وہیں سرپ لٹک رہا ہے ہمزہ ہوا بھی دکھائی دیا کرتے رہے اس کو بھگانے کے لیے بھاگے کیسے وہ تو بھاگے نہ اب پوری رات ہو گئی دیکھے جا رہا ہے نگاہ سے ہٹنے ہی نہیں ہے وہاں سے اور دور گھڑا گھڑا دیکھ رہا ہے کیا کروں جانے ہی رہا ہے ساپ رات پر بیٹھا رہا دور گھڑا رہا ہمت نہیں ہوئی وہاں تک جانے کی تالہ کھولنے کی کس سے پریشان ہو رہا ہے رکھتی سے پریشان ہو رہا ہے کہ ساپ سے پریشان ہو رہا ہے ساپ سے پریشان ہے نا سامپ ہے ہی نہیں اور سامپ سے پریشان ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں مجھے یہ بسلا دو کہ صبح ہو گئی طویرہ ہوا اس کو جو سامپ لٹکا ہوا تھا اس سامپ کو رسی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سامپ کو بغانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کیا کرے ہو اس پر سامپ کو رسی کس نے بنا دیا سامپ کو رسی بنانی نہیں تھی وہ تو بھرم تھا بھرم مٹانا تھا بھرم مٹ گیا تو اچھا اب اس کو دکھ مٹانے کے لیے کیا کریں سامپ ارے سامپ رات پر سے ڈر رہا تھا اس کا جو بھے ہے اس کا جو ڈر ہے وہ ڈر کو مٹانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس میں جانا پڑے گا کیے نہیں اب اس کی گھبرات کو مٹانے کے لیے کتنے پر آپ کرنے پڑے گے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھرم مٹ گیا تو بھرم سے اتپنے ہونے والا دھکویر اپنے آپ مٹ گیا اس کو کتنا بھرم ہے کہ اس کی جندگی بھرم میں نکل رہی ہے گلت پہمی میں جی رہے ہیں ہم یہ شریف ہمارا ہے یہ پریوار ہمارا ہے یہ اپنا ہے ان کو اپنا مان مان کر کے یہ ساری جندگی ہماری دھوکے میں بیٹھ رہی ہے بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ میں جو اپنا نہیں اس کو اپنا مان دیا گلت پہمی ہو گئی گلت پہمی میں دوسرے کا مال اٹھا لائے گلت پہمی میں کہنا کس کو تھا کہ دیا کس کو بھرم نے اس کی سمجھے میں اس کی سمجھے میں مال لے جائے گلتی سے جاؤ ہے بڑی گلت صحیح بات صحیح بات گلت پہمی ہو گئی بھرم ہو گیا اب یہ کہہ رہے ہیں گلت پہمی میں کتنے کا تھوڑی سی گلت پہمی ہے گھر چھوڑوا دیتی ہے بھرم نے ان کی پتاک کیا تھوڑی سی گلت پہمی میں بھائی 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 جگڑا ہو جاتا ہے تھوڑی سی گلت پہمی میں تلاف ہو جاتے ہیں گلت پہمی بھرم اب اس دکھ کو مٹانے کے لیے کریں کیا کہ اس دکھ کو مٹانے کے لیے کہ کوئی اپائے نہیں ہے کوئی آپ کی سمسیہ کا سماظان نہیں کر سکتا ہے آپ کو جو بھرم ہو گیا ہے اس بھرم کو مٹا دیں ہماری پوری جندگی بھرم میں بیٹھ رہی ہے میں دھن سے سکھی ہوں میں غیباؤں سے سکھی ہوں اس سے مجھے آگیا بھرم سے ہو رہا ہے سکھی انت میں اس کو پریشان ہونا ہے تن کو اپنا مانتا ہے اس لئے پریشان ہوتا ہے یہ سب دکھے کارنے ہیں آچارے جیو کہہ رہے ہیں بھرم کو چھوڑ کر بستو کا یتھارت سوروک کیوں نہیں جانتا کشن مہنگر بستووں کی وانشاہ کیوں کرتا ہے بستووں کی کشن مہنگرتا کو جان پہلے لائن میں کہہ دی تھی یہ بات سنسار کا چریتر کشن مہنگر ہے کشن مہنگر جان اس سے پہلے آرتکہ اندر کہہ دی تھی بھائی تو بھرم چھوڑ اے بھائی کتنا مردو سمبودن کر رہے ہیں اے بھائی ارے بھئیہ مان لے کہنا یار تو یہ پریشان ہوگا دیکھ پیر کو پریشانی سے بچنے کے لیے ایک بات کہتے ہیں اے بھرم چھوڑے وہ رام چندر جی لکشمان کے شہو کو چھ مہنے تک لے کر کی بھومتے رہے اور سارے دنیا ان کو سمجھاتی رہی مر گیا ہے چھوڑے کیوں مارتے ہو اس کو ابھی اٹھے گا ابھی جگ جائے گا چھ مہنے تک رام چندر جی سمجھدار سمجھدار سمجھدرشتی گولو آپ کشائد سمجھدرشتی اور چھ مہنے تک اپنے کندے پر لکشمان کے شہو کو لے کر کے مردہ شریر کو لے کر کے ادھر سے ادھر گھومتے رہے سب کو ساتھ میں لے کر کے اس کو کیا ہو گیا ہے سارے دنیا سمجھاتی رہی لہے ان کے دماغ سے بھرم نہیں نکلا زندہ ہی سمجھتے رہے ایسے ہی یہ آچارے دیو ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں یہ سب مردہ ہیں یہ شریر آتما نکل جانے کے بعد مردہ نہیں ہے آتما کی موجودگی کے کالمی بھی شریر تو مردہ ہی ہے جا رہے ہیں نا یہ تو شریر مردہ ہے اور جو چیتنا ہے وہ چیتنا شریر کی نہیں ہے وہ چیتنا چیتن کی ہے چیتنا شریر کی نہیں ہے دیہ کی چیتنا نہیں ہے کیونکہ دیہ میں چیتنا ہوتی نہیں دیکھتو رائے چلتا فرسا بولتا ہوا ہیں اے یہ تو مردہ ہے جو مردہ ہے وہ ہی مرتا ہے جو جندہ ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے اور جو مردہ ہے وہ کبھی جندہ ہوتا نہیں ہے تو چیتنے تتویے جندہ تتویے ہے یہ کبھی مرتا نہیں ہے اور جو مرتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ تو مرائی تھا وہ جندہ تھائی نہیں ہے یہ اس کا صغیر ممنت بغو نہیں آتی نہیں آتی جب بچیتر شریر ہوتے گا عدد شریر ہے عدد دے انہیں کے یوک سے ایسی دہی ملتی ہے ان کو آہار ہوتا ہے لیکن نیار نہیں ہوتا نہیں ہوتا آپ روشتریتا ہ between نارائین کتھی french should تو گا کرتے جسو سو ک который نیار entwickelt سو گانگو красивے pass n کتھی superiority بنگو ا یہ بہت ہے ایک شرمانگر سموشن جیسی بھی بھوٹی بھی شرمانگر ہے اندر سری کے گھوگ کاغ بیٹ سمگنت ہے سمیدرشتی لوگ چکرورتی کی سمپدا کہاں تک رہے گی اور کب تک رہے گی کہاں اس طرح ہے ایسی بستوں کے وانچہ کیوں کرتا ہے دیکھئے اور یہ دیتو وانچہ کرتا ہے تو اب سمجھ لیں یہی پیرے برسمان میں دکھا تارے وانچہ ورطمان میں دکھا کارن ہے کون ویختی کتنا دکھی ہے اس بات کا کیا آدھار ہے آپ کے پاس میں جس کی جیادہ وانچہ ہے جس کی جتنی وانچہ ہے وہ دکھی ہے جس کی جتنی وانچہ ہے میں نے ایک دن میں نے کوئی ایک بات کی کاغتا ہے پانسا دن پر لے کی بات ہوگی میں نے کون ویختی کتنا سکھی ہے اس بات کا نرنے سمپتی کے آدھار تو نہیں ہے وہاں کی دماغ سے نکل گیا ہے اس کا بھاو یہ تھا میں نے ویبھاو ادھک ہونا سب سامگری ہے اس کے پاس میں یہ سکھی ہے اس بات کا لکشن نہیں ہے اندر میں جس کو اور چاہیے تو وہ دکھی ہے اور جس کو نہیں چاہیے وہ سمپن سمپنتہ کی پریباشہ بتائی تھی کون سمپن ہے اور کون آسمپن ہے جس نے پرسنا اچھوں کو دیت لیا ہے وہ سمپن نہیں رہا جن کے پاس سب کچھ ہے وہ سمپن نہیں ہے جنے کچھ اور نہیں چاہیے وہ سمپن نہیں ہے جن کو کچھ نے چاہیے بھی جان کے ساتھ جن کو ابھی چاہ ہے سب کچھ ہے سام ہمارے پاس میں کتنے سمپن ہے یہ دیکھو کتنے سمپن ہے ٹھیک ہے نا امانی جو کتنے سمپن ہے چاٹا دیکھو بڑھلا دیکھو کتنے سمپن ہے ایک کیا سمپن ہے ابھی چاہ ہے اس کا مطلب سمپن سامنے کچھ کمی ہے کچھ کمی ہے اس لیے اور چاہ ہے کمی نہیں ہوتی تو چاہ کیسے ہوتی چاہ ہوتی کو سوچت کرتی ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ مائنس ہے ابھی کچھ کمی ہے تو سمپن نتا اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں سب کچھ ہے سمپن نتا اس کا نام ہے کہ آپ کو کسی اور چیز کی چاہ نہیں بس سب کچھ ہے اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ اصلی سمپن اس کو کچھ نہیں چاہیے جن کی چاہ مٹ گئی اس کا نام سمپن نتا ہے اور چھن مانگر وقتکوں کی کیا چاہ رکھیں کیا اچھا رکھیں ناشوان کی طرف کیا درشتی رکھیں ارے درشتی تو اس پر دے گئے ہم جو قائم رہتا ہے جو بدل جائے اس کی کیا عاشق رکھنا جو بدل جائے اس کا کیا عاشق لے لینا اس کو کیا فہارہ سمجھنا دنیا میں بھی ہم اسے اچھا نہیں مانتے ہم اس کی شرل لینے کی بات نہیں کرتے جو بدل جائے ارے یار آپ بھی کیس کے بھروسے ہو اس کے بھروسے مد رہو آپ سے بدل جانے والا ہیں جو نئی بدلنے والا ہو وہ سہارہ لینے یوگے وہ شرل لینے یوگے ہیں اور جو بدل جانے والا ہو وہ شرل لینے یوگے نہیں وہ سہارے کے یوگے نہیں آپ کس کے سہارے کی بات کر رہے ہیں جگت کی پرتیک وقت کو کشن بانگور ہے مہنے سہارہ لینے یوگے نہیں ہے اور جو کشن بانگور نہیں ہے ایسا اپنا ترکاری درواز و تتو وہ شرل اور سہارے کے یوگے ہیں جو اس کی شرن لیتے ہیں وہ تدا پرکشت رہتے ہیں اور جو آت پرکشت شرننگر بطووں کی شرنن لینے کی بات کرتے ہیں یہ بطویں شرننگر ہیں ان کا کہارہ لینے والے بھی آج شرنن ہی رہتے ہیں آج شرنن رہیں گے اداس رہیں گے ان کی کھیت کھنٹہ تو عوشن مابی ہے نشجت ہے کھیت کھنٹہ کیسے نہیں ہوں گے دکھی کیسے نہیں ہوں گے پریشان کیسے نہیں ہوں گے اس میں ان کی وانچہ کرتا کیوں ہے وستوں کا یثارت فروب کیوں نہیں جانتا یثارت فروب کا کیوں نہیں بیچار کرتا چھڑ مردھنگر وستوں کی وانچہ کیوں کرتا ہے ورطمان دکھوں کا قارن بھی یہی ہے دیکھیں آگے بعد کہتے ہیں ورطمان دکھوں کا ورنن کیا ورنن کرے آچھا ہے ورنن کرے ہم بھوگ رہے ہیں ہم پرخت بھوگ رہے ہیں کیسے کیسے دکھ ہیں یہ دکھ ہم نے بھوگے ہیں کہتے ہیں تمہیں جانتا کیول گیا نہیں اس سے پہلے والی کیا لائن ہے جو دکھ میں بھوگ رہا ہوں بھاو ہے اس کا جو دکھ ہم پرخت بھوگ رہے ہیں تمہیں جانتا کیول گیا نہیں اپراد کی اتیباری ہم نے بہت پاپ کیے ہیں ہم نے بہت اپراد کیے ہیں ہم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں جن کی کہوں کو لو کہانی تم جانتا کیول گیا نہیں میں ان کے کہانی کب تک کہوں پہ کچھ کہوں کہی منی یتھا دولت رامی جی کہتے ہیں تات بھرمن کی ہے بہو کتھا دولت رام جی کہتے ہیں ہی پرانی سن میں تجھے کتھا سناتا ہوں چلو 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 کتھا سنا رہے ہیں کچھ کسی ارے کہانی بھی کسی اور کی نہیں میں تیری کہانی سنا رہا ہوں تو دیو کتنا جاگزت ہو جاتا ہے ترنت کھان کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کو کہیں ہماری بجرگی یہ بات کہہ ہے تجھے پتا ہے جب تک چھوٹا کیا سرتا تھا ایک بار کیا ہوا تھا ترنت سننے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے کھان کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی بات آتے ہی اپنا نام آتے ہی اس کے اندر میں کتنا اتا ہے دونت رام جی کہتے ہیں تاسو گھرمان کی ہے بہو کتھا کہانی تو بہت لنبی ہے کہاں سب کہوں میں سیکھ کچھو کہوں لیکن اس میں تو تھوڑی بہت جارور کہتا ہوں تم کہاں سے کہتے ہو تم کہتے جانتے ہو میری کتھا کے بارے میں تمہیں کیا پتا میرے آتیس کے بارے میں کہ کہیں منی یہ تھا منندروں کے مادیم سے ساکشات آرانتوں کے مادیم سے گھنگ دروں کے مادیم سے چلی آئی بات میں آپ کو کہتا ہوں یہ بات میرے گھر کی نہیں ہے میں نے ان سے سنی تھی تمہاری یہ بات تمہیں تمہارے کو سنا رہا ہوں یہ کیا کہتا ہے کہ کال انند نگود مجھار بیسیو ایک اندری سنزار کہاں تک دکھوں کا وردن کریں ہم انند کال تو ایک اندری عوستہ کو پرابت کر کے نگود عوستہ کو پرابت کر کے تُو نے بتا دیا اب آچارے دیو یہاں عطیت کے دکھوں کی بات نہیں برطمان کے دکھوں کا وردن کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا وردن کریں اے آچارے دیو آپ کیا وردن کروں گے آپ تو وردن کروں گے ہم تو پرکٹ پرکٹش بھوگ رہے ہیں ہم بھوگت رہے ہیں ہماری ہمیں جانتے ہیں ہم بھوگ رہے ہیں آپ کیا بتاؤں گے اور آپ کے کتنوں میں اور آپ کے بچنوں میں کیا آسکے گا ہماری ہم ہی نہیں کہہ سکتے آپ کیا کہوں گے ہم ہی نہیں کہہ سکتے ہماری دکھوں کا وردن اے آسکار ہماری دکھ بری داکتان سناؤ تو سائی ایک کیا سنائے ہاں بچنوں میں کہہ نہیں سکتے ہم میں کتنا دکھی ہوں ہماری دکھوں کا وردن کروں کیا وردن کروں گے میری بھوگ رہا ہوں اپنے پاس میں کوئی شبد ہی نہیں ہے اس دکھ کے لئے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئے اٹھا بیٹا نہیں جاتا ہے کیا کریں مسئلہ کیسے وردن کروں میں کیسے وردن کریں اس دکھ کا اس تکلیف کا ہم بول نہیں سکتے ہم کہہ نہیں سکتے جب میں بھوگ رہا ہوں اور میں ہی نہیں کہہ سکتا اس کے فیکچر ہو گیا اس کے دکھ کا وردن تم کروں میں کیا کروں گا وہ خود ہی نہیں کر سکتا اور دیکھنے والوں کو تو کیا دکھ لگتا ہوگا دیکھنے والے تو ٹھیک ہے ہاں کیا ٹھیک ہے وہ ہو گیا یہ ہو گیا کیا کر سکتے ہیں جس کی جو ہی جانتا ہے جو بھوگتا ہے اسے ہی پتا لگتا ہے یہ کہہ رہے ہیں اس پرکار جگت کے شن منگور سوروک کا وچار نہیں کر کے تو انہیں چاروں گتی میں انیک دکھ بھوگے لو یہ تو گتیوں کے دکھوں کا وردن کرنا چاہ رہے ہیں لمبی بھی ہے اس کی بیاکیا بہوارت بھی بہت لمبا دیا ہے ایک ڈیڑ پیچ کی چرچہ ہے یہ پوری جگت کے شن منگور سوروک کا وچار نہیں کر کے تو انہیں چاروں گتیوں میں انیک دکھ بھوگے ہیں یہ بات آغامی چند میں کہتے ہیں میں نے آغامی چند میں یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ تو انہیں کس کس پرکار کے گت یہاں گتیوں میں بھوگے ہیں میں نے دولت رام جی نے جو وردن پہلے ڈالنے کیا ہے وہ وردن انہوں نے یہاں سوڑا بہت کر دیا ہے نرکہ دکھ کے دکھوں کا سنسمرن ماتر نرکہ دکھوں کا کرو وچار کیسی چرچہیں کیے اپنے کل اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے آج کا میں جان آنمد سبھاری ہوں میں جان آنمد سبھاری ہوں میں ہوں اپنے میں سنم پھر پھر کی مجھ میں کچھ دانے نہیں میں ارش اور روپی ارش پرشی پر پھر کچھ بھی سنسمرن ماتر میں راگ راگ سی دن نفر سی جی میں دن نرادا میں ہوں اتھرم دچے سنسمرن ماتر پھر پھر چھ رس میرم دیوارا میں ہی میرا سرسہ سرسہ مجھ میں پھر سرسہ پھر پھر چھ کام نہیں میں گن میں رہنے بارا ہوں پھر یہ میرا بش کام نہیں میں شوز ہے گوز ہے ابھی روز ہے پھر پھر نکسے اکر آگی ہوں آتما نگوزی سے دا پھر ترس میں گیا نانند سواہی ہوں میں گیا نانند سواہی ہوں میں گیا نانند سواہی ہوں موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی